موسیقی السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا بھائی تو آج ہمیں ایک اور زبرزستہ کام کرنا ہے جو کہ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جلدی سے سب اپنی بک اپنی اردو کی پریہ ٹو کی بک کا سفہ نمبر ایٹی فور کھول لیتے ہیں اچھا بھائی تو ہمارے پاس یہ آگیا ہمارا سفہ نمبر ایٹی فور اور اس میں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اپنی تصویری ہدایتوں کو پڑھیں گے دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ہے آپ پر یہاں پر ہمارے پاس اس سفہ پر دو دی ہوئی ہیں جو کہ ہیں پینسل پھیڑیے اور لکھئے ہمیں اس سفہ میں دو کام کرنے ہیں پینسل پھیڑنی ہے اور لکھنا ہے اور یہاں پر ہم اپنی آج کی تاریخ بھی ڈال دیں گے جو کہ بہت ضروری ہے تو یہاں پر ہمیں کچھ تصویر نظر آ رہے ہیں جو کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ہیں یہاں پر ہمارے پاس پہلی تصویر ہے لومڑی کی لومڑی تو ہم نے ٹی وی میں دیکھی ہے کارٹونز میں دیکھی ہے اور اس کے بارے میں ہم کہانیاں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ بہت چلاک ہوتی ہے اور مطلب ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ پڑھتے بھی ہیں کہانیوں میں ہمیں نظر آتی ہے ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں کارٹونز میں اور یہ ہمیں جنگل میں بھی نظر آتی ہے تو یہ ہے لومڑی اور کون سی تصویر ہے یہاں پر ہمارے پاس اور ہے ہمارے پاس یہاں پر لال ٹین اچھا بچوں لالٹین آپ نے دیکھی ہوگی کارٹوونز میں ہی دیکھی ہوگی یا ٹی وی میں دیکھی ہوگی یا آپ کے گھر میں بھی ہوگی کہ جب لائٹ جاتی ہے تو ہم اس کو ہاتھ میں لے کر جاتے ہیں اور اس میں ہم ایک آگ جل رہی ہوتی ہے اس میں جسے کے روشنی ہوتی ہے تو یہ ہے لالٹین اور بھائی آخری تصویر یہاں پر ہمارے پاس ہے لٹو کی لٹو سے تو ہم کھیلتے ہیں اسے گھوماتے ہیں تو وہ گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے اور پھر اگر ہم اس کو روکتے ہیں تو وہ روک جاتا ہے تو یہ ہے لٹو اچھا بھائی تو یہ ہماری کچھ تصویریں تھیں کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ ان کی شروع کی آواز کیا ہے آپ کو تو پتہ ہے نا پہلے پڑ چکے ہیں آپ تو کیا آپ مجھے بتائیں گے اس کی شروع کی آواز اس کی شروع کی آواز ل ہے شاباش بہت اچھے اس کی شروع کی آواز ان ساری تصویروں کی شروع کی آواز ہے ل ٹھیک ہے تو اور اب ہمارے پاس یہاں پر جو کام تھا ہم وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک کام یہ تھا کہ ہمیں اس پہ پینسل پھیڑنی تھی اور پینسل ہم کیسے پھیڑتے ہیں نکتے سے شروع کیا تیر کے ساتھ لکھا یہ بن گیا ل ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک بڑا سا ل نظر آ رہا ہے تو اس پر ہم پینسل پھیڑیں گے اور اسی صفحے میں نیچے ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے بھی نظر آ رہے ہیں تو اس پہ بھی ہم پینسل پھیڑیں گے اور بھائی پینسل پھیڑنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں خود سے لکھتے ہیں تو ہم یہ جو یہاں پر نکتے نظر آ رہے ہیں اس پر ہم خود سے لکھیں گے ٹھیک ہے بھائی تو یہ ہمارا تھوڑا سا کام ختم ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں اپنے دوسرے صفحے پر جو کہ ہے صفحہ نمبر 85 اچھا بھائی تو یہاں پر بھی ہمارے پاس کچھ تصویر ہی دائتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہیں ملائیے پینسل پھیڑیے اور رنگ بھریے مطلب ہمیں اس صفحے میں بھی تین کام کرنے ہیں اور یہاں پر اپنی آج کی تاریخ لازمی ڈالنی ہے ٹھیک ہے اچھا بھائی تو ہمیں اس صفحے میں کچھ تصویریں نظر آ رہی ہیں ہے نا اور وہ تصویریں ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں ہم سب کو پتا ہے وہ کون کون سی تصویریں ہیں اور ہمیں ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ل کو لکڑی سے ملائی ہوا ہے نکتو والی لائن سے نظر آ رہا ہے نا ہمیں کہ نکتو والی لائن سے ل کو لکڑی سے ملائی ہوا ہے کیوں ملائی ہوا ہے بھائی اس لیے ملائے ہوا ہے کیونکہ ہمیں اس صفحے میں یہ کام کرنا ہے کہ ل کو ان چیزوں سے ملانا ہے جن کے شروع کی آواز میں ہمیں ل کی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم یہ ہی کریں گے اب ہم اپنی پہلی تصویر دیکھ لیتے ہیں پہلی تصویر ہمارے پاس ہے لیمو 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 کی شروع کی آواز ل ہے شاباش لیمو کی شروع کی آواز ل ہے تو ہم لیمو کو ل سے ملا دیں گے اور بھائی باقی تصویریں آپ خود سے کریں گے کیونکہ آپ کو تو بہت اچھا کام کرنا آتا ہے خود سے بہت اچھے سے کرتے ہیں تو یہ آپ خود سے کریں گے جو ہماری باقی تصویریں ہیں انہیں آپ خود سے ملائیں گے اور اس میں بھی وہی ہے کہ ساری تصویروں کی شروع کی آواز ل نہیں ہے کچھ تصویریں الگ بھی ہیں تو ہمیں بہت دیہان سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تھا کام ملانے کا جو ہم نے کر لیا اور دوسرا کام دیکھ لیتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے پینسل پھیڑیے ہمیں اس میں بھی پینسل پھیڑنی ہے جیسے پیچھے پھیڑی تھی پینسل کیسے پھیڑتے ہیں سب کو پتا ہے نکتے سے شروع کیا پیر کے ساتھ لکھا تو بن گیا ٹھیک ہے اور آخری کام ہمارے صفحے میں یہ تھا کہ ہمیں اس میں رنگ بھڑنا تھا یہاں پر ہم رنگ بھڑیں گے اچھا سا کلائن سے بھار نہ نکلے تاکہ اچھا لگے ٹھیک ہے تو یہاں ان تصویروں میں ہم رنگ بھڑ دیں گے اچھا بھائی تو یہ وہاں صفحہ بھی ہمارے ختم ہو گیا تو اب ہمارا ایک تھوڑا سا کام ہو رہا ہے جو کہ ہم کر لیتے ہیں اب ہم سب اپنے صفحہ نمبر 86 پر آ جاتے ہیں اچھا بھائی تو یہ بھی ہمارا وہی صفحہ ہے جو ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں بھی وہی صفحہ ہے تو اس میں ہمارے پاس کچھ تصویری دائیتی بھی دی ہوئی ہے تو ان کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہیں دائرہ لگائیے پینسل پھیڑیے اور لکھئے مطلب ہمیں اس میں تین کام کرنے ہیں اور یہاں پر اپنی آج کی تاریخ ڈالنی ہے اچھا بھائی تو ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس طفح میں بھی ہمیں کچھ تصویریں دی ہوئی ہیں نظر آ رہا ہے نا سب کو اور اس میں سے مجھے تو نظر آ رہا ہے یہ کہ اس میں جو لیتے ہیں کی تصویر ہے اس پر دائرہ بنایا ہوا ہے نظر آ رہا ہے سب کو یہاں پر انہوں نے ہمیں دائرہ بنا کے دیا ہوا ہے کیوں دیا ہوا ہے بھائی میں بتاتی ہوں کیوں دیا ہوا ہے کیونکہ ہمیں اس صفحے میں یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں الکی چیزوں پر دائرہ بنانا ہے ان چیزوں پر دائرہ بنانا ہے جن کے شروع کے آواز میں ہمیں ال کی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے جیسے ابھی پیچھے ہم نے لائن کھیج کے ملایا تھا یہاں پر ہم دائرہ بنا کے بتائیں گے ٹھیک ہے تو اور تصویریں دیکھ لیتے ہیں کہاں کیا ہیں ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس ایک اور تصویر ہے جو کہ ہے دستانے کی کیا بچوں آپ مجھے بتائیں دستانے کی شروع کی آواز ال ہے کیا دائرہ بنائیں ہم اس پر نہیں شاب بچ دستانے کی شروع کی آواز ال نہیں ہے تو ہم اس پر دائرہ نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے اور دیکھ لیتے ہیں کونسی تصویر ہے بھائی یہاں پر ہمارے پاس اور تصویر ہے لیمو کی لیمو کی شروع کی آواز ال ہے بنا اس پر دائرہ شاب باش لیمو کی شروع کی آواز ال ہے تو ہم اس پر دائرہ بنا دیں گے اور اسی طریقے سے باقی جو تصویریں ہیں ان کو آپ خود سے دیکھ کے دائرہ بنائیں گے جس کے شروع کی آواز ہے ال اس پر دائرہ بنائیں گے اور باقیوں کو ہم چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس دیچے ہمیں تھوڑا سا اور کام دیا ہوا ہے بھئی وہ کیا ہے وہ وہی ہے جو ہم ہر صفحے پر کرتے ہیں پینسل پھیڑتے ہیں تو پینسل ہم یہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے جو ہمارے پاس دل بنے ہوئے ہیں ان میں ہم پینسل پھیڑیں گے اور بھئی پینسل پھیڑنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں خود سے لکھتے ہیں تو ہم اس پر بھی خود سے لکھیں گے یہ جو ہمیں نکتے دیئے ہوئے ہیں یہاں پر ہم خود سے لکھیں گے اچھا بھئی تو یہ تھا ہمارا تھوڑا سا آج کا کام جو کہ ہمیں بہت مزایا کرنے میں تو ایسی طرح اپنی گلاس کو ختم کرتے ہیں کل میں انشاءاللہ آپ کے لئے اور اچھے اچھے سے کام لے کراؤں گی جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ